بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس کی گرسیوں پر انسان بیٹھتے اور اس کے پاس والی گرسیوں پر جن بیٹھتے تھے جن کے بعد شایدین بیٹھتے پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی اور مولک تھما دیتی پھر پرند آ کر اپنے پرو سے سایا کر لیتے پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی اس طرح شام کو مہینے بھر کی توری تیہ ہوتی ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے پرندو کی دیکھ بال جو کی تو حدود کو گائب پایا مڑے نراز ہوئے اور فرمایا کیا وہ چم گھٹے میں مجھے نظر نہیں پڑتا یا سچی مچھی میں غیر حاضر ہے اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا بلکہ زباح کر دوں گا ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دیں ایسے موقع پر آپ پرندو کے پر نچوا کر زمین پر ڈلوا دیتے تھے کیڑے مکوڑے کھا جاتے اتنے میں اچانک حدود آ گیا پرندو نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں باش سلامت تیری سزا تیہ کر چکے ہیں اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے انہوں نے بیان کیے تو حدود خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا چنانچہ حدود حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے نبی اللہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے میں عرب سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینے سے خبر لائیا ہوں اس کے بعد شاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا اس کے وزیر اور مشیر تین سو بارہ شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماہ تحت بارہ ہزار کی جمعیت ہے اس کی زمین کا نام مادب ہے یہ صفہ سے تین میل کے فاصلے پر ہیں دنیا بھی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیاں ہے اس کا نہائیت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے سونے سے تندہ ہوا اور یہ اسی ہاتھ اونچہ اور چالیس ہاتھ چوڑا ہے اور چھے سو عورتیں ہر وقت کی خدمت میں قبر بستہ رہتی ہیں اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت ہے بہت بڑا محل ہے بلند و بالا اور کشادہ سب لوگ آفتا پرست ہیں خدا پرست کوئی نہیں ملکہ کا نام بلکیز بنت شرح میل ہے اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں چالیس لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے اس کے والد میں ایک جنیا عورت سے نکاح کر لیا تھا اس کے بدن سے بلکیز پیدا ہوئی جنیا سے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم میں میرے کوئی لائق نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیا سے کرا دیا سلمان علیہ السلام حدود کا ملکہ بلکیز صاحبہ اور اس کی قوم کے مطالق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے میری اس خط کو لے جا کر ملکہ بلکیز کو دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے حدود اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کے ملکہ بلکیز صاحبہ کے محل میں پہنچ گیا ملکہ اس وقت خلوت خانہ میں تھی حدود نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خادث کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ حدود کہاں سے آیا خان لائے اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر وہ محتاط ہو گئی اور خوفزدہ بھی لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے خط معزز و مکرم ہے اس پر محر بھی لگی ہوئی ہے اس خط میں خط لکھنے کی تمام اصول بڑھتے گئے خط لکھنے کیلئے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کا نام پتہ مقتوب علی کے علم میں آ جائے کسی کس نے خط لکھا ہے ایک اہم بات کہ خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کیا جائے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ہمراہ جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلمان دعوت علیہ السلام کے بعد نبی پر نہیں اتری میں نے اس تفسار کیا وہ کونسی آیت ہے آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم خط میں مقتصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا خط سے شہانہ انداز ہی نہیں پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی تھی بسم اللہ سے ابتداء اس عمر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو یہ کیسی بادشاہی کا نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو ملکہ اقل مند تھی معاملات کو کس طرح تے کیا جائے با خوبی جانتی تھی وہ با اختیار بھی تھی اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا پھر بھی اس نے مسلحتا اپنا فیصلہ سنانے کے بجے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سرداری میں میری طرف ایک بہت ہی اہم اور وقت والا قرد ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تمام اہل دربار نے جواب دیا ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں اسلحہ اور سمان ہر بھی وافر مقدار میں موجود ہیں ہم بہادر و شجاہ بھی ہیں میدان جنگ میں نہائیت جرت و مردی کے ساتھ لڑتے ہیں اسی لئے ہمیں خوفزدہ ہونے چھکنے کی ضرورت نہیں ہماری طاقت مسلم ہے ہم ہر قسم کے مقابلے کیلئے تیار ہیں اب جو آپ کا حکم ہوں ہم آپ کے فرما بردار ہیں ملکہ بلکی سے سبا خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے اس کی لشکر کی کوئی حیثیت نہیں اگر جنگ کی نوبت آئی تو تواہی بربادی کی سوک کچھ ہاتھ نہ آئے گا اس نے اپنے سرداروں سے کہا جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں اسے اجار کے رکھ دیتی ہیں وہاں کے باعزت لوگوں کو زلیل کرتے ہیں اپنا روب و دب دبا اور شان و شوقت قائم کرنے کے لئے ہر تدبیر کی جاتی ہے قتل و غارت گری کی انتہا کر دی جاتی ہیں کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں گروئیان کر دیے جاتے ہیں ریایہ کو مفلوچ کر دیا جاتا ہے سپھائیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے اس کا طریقہ یوں نکلا کہ فیصلہ کیا کیا حضرت سلمان علیہ السلام کے خدمت میں دیئے اور تحائف بھیجی جائے اس پر ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو اس عمر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لئے دنیای وساول کام دے سکے گی اور اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کے تحائف ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی ان کا حدیعہ قبول نہ کرنا اس عمر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ملکہ نے تحائف تیار کروائے ان تحائف کی تفصیل مختلف مقامات پر مختلف درش کی گئے ہیں اسرائیلی روایت کے مطابق سونے کی اینٹے جواہرات قیمتی بردن تھے بعض روایت میں ہیں کہ ایک سو غلام اور ایک سو کنیزیں بھی تھی کنیز مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس تھے مطلوب اسے یہ تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہے اور نہ محض ایک بادشاہ جب یہ تحائف ملکہ بلکی سے سبا کے قاسد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو حضور کر کے تازہ دم ہونے کے لئے کہا لڑکیوں نے بردن سے پانی بہا کر ہاتھ دھویں جبکہ لڑکوں نے بردن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا یہاں پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیوں اور ثانی ذکر لڑکے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے ایک گروہ نے کونیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک آیا جبکہ دوسرے گروہوں نے انگلیوں سے شروع ہو کر کونیوں تک ہاتھ دھوئے بہرحال حضور صلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلکی سے سبا نے اپنی حتمی چند آرزمائش سوالات بھی کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک بردن بھی بھیجا جس کی لئے فرمائش تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا ہو نہ اسمان کا حضور صلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی اور ان کے پسینے کے قطعے اس بردن میں جمع کروا دیے ملکہ سبا نے حضور صلیمان علیہ السلام کے لئے کچھ اور بھی اسمائش تیار کی تھی اپنے غلاموں سے کہا تھا یہ ایک موٹی جس میں سراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگر ڈال دے دوسری موٹی میں سراخ ٹیڑا ہے اس میں بھی دھاگہ ڈالنا ناممکن ہے انہیں کہنا اس میں بھی دھاگہ ڈال کر دکھائے اگر وہ ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے اگر اس کا رویہ متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہے پھر اس کی بات توجہ سے سننا قاسد حاضر ہوا آپ نے ڈبیا طلب کی اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موتی بغیر سراخ کے ایک موتی ٹیڑے سراخ فالا ان دونوں میں دھاگہ ڈال دو آپ نے اپنے دربادیوں سے فرمایا موتی میں سراخ کون کرے گا دیمک نے کام اپنے ذمہ لیا اپنے مومی ایک بھال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل آیا آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو اس نے کہا اے نبی علیہ السلام میرا رزق ترختوں میں کر دیں آپ علیہ السلام نے اس کی فرمایش پوری کی پھر آپ نے ٹیڑے سراخ والی موتی کو سامنے رکھا اور کہا اس میں دھاگہ کون ڈالے گا سفید کیڑے نے بڑھ کر کہا میں یہ کام کروں گا اس نے دھاگہ اپنے مومے لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی اے اللہ کے نبی میرا رزق پھلوں میں رکھ دو اس کی فرمایش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی قاسد تو اس سے پہلے ہی آپ سے مرعوب ہو چکے تھے جب حضرت سلمان علیہ السلام نے قاسدوں کے استقبال کے لیے دربار سے نوفرغ یعنی کوئی تیس میل کی مساوات میں سونے چاندی کی اینڈوں کی فرش بنانے کا حکم دیا راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا دربار کو بھی از سرن و ترتیب دیا اپنے تخت کے دائیں بائے چار ہزار سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے دوسری جانب وزراء اور عامال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی چنانچہ جب قاسد آئے تو انہوں نے سونے کی اینڈوں پر جانوروں کا کھڑا دیکھ آگے آگے تیوروں کی کتارے تھیں پھر جنات کی صفے تھی وہ رستے میں ہی حرزدہ ہو گئی تھے دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوقت دیکھ کر دنگ رہ گئے جب حضرت سلمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پہشانی سے پیش آئے قاسدوں نے بیش قیمت تحائف نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز نوازہ ہے یہ مال و دولت میرے لیے بے مائنے ہیں تو مجھے یہ بے وقت اور معمولی تحائف دے رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نابوہ سے سرفراس کیا ہے پھر جنوں پرندوں اور ہواوں کو میری لیے مسخر کیا میری بادشاہت کی شان و شوقت تم دیکھی رہے ہو اس دنیاوی سازو سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو میں انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے تم اپنے حدیعے پر فخر کرو اور اسے اپنے حمرہ لے کر لوٹ جاؤ خاصت حیرانوں پریشان ہو کر واپس ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کی دربار کے احوال کے علاوہ ان کے اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا کوئی اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی جرت ہم میں نہیں ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے بارہ ہزار سردار منتخب کی جن کے تحت ایک ایک لاکھ سپاہی تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے دور سے کوئی باہر اٹھتا ہوا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلکیس سبا اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہیں اور مطیح ہو کر آ رہی ہیں اس وقت وہ محل سے تین میل کے فاصلے پر تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ موجزہ بھی دیکھ لے اس لئے آپ نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دپھیر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جنہوں این سب ہی شریک ہوا کرتے تھے فرمایا کہ کیا ملکہ بلکیس سبا کا تخت جس کی بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شورت ہے ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی یہاں لا سکتا ہے کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی ایمان لے آئے گی جس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا وہ بول پڑا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخواست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی ایمانت دار ہوں وہ زخیرہ جوہراز سے مزین تخت سے کوئی چیز چوراؤں گا نہیں ظاہر ہے کہ جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے کسی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ وہ بیتر مقدس سے مغرب یمن جائے اور ڈیڑھ ہزار میل کا فاصلہ تو چار گھنٹوں میں تیہ کر کے تخت یہاں پہنچائے اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں نہایت وسیع عریض اور وزنی جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں اور پھر تخت بھی وہ جو ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی محلات کے وسط میں ایک محفوظ محبل میں مقفل کر رکھا تھا جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائیں ممکن نہ تھی مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا یہ وہ شخص تھا جسے کتاب کا علم اتا گیا گیا آپ کے پلک جھپکنے سے بیشتر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدمت میں حاضری کر سکتا ہوں یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا کتاب کون سی تھی علم کیا تھا بعض افراد کا خیال ہے کہ خود حضرت سلمان علیہ السلام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اور وہ موجودہ دکھا سکتے تھے بعض مقامات پر اسے حضرت سلمان علیہ السلام کا مقرب صحابی بتایا گیا ہے اس کا نام آصف بن باخیہ درج ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسلی انسانی سے تعلق رکھتے تھے ابن عباس کے مطابق آپ حضرت سلمان علیہ السلام کے کاتب تھے آپ کی خالت ذات تھے ولی اللہ تھے اور اسم عاظم جانتے تھے کتاب کی علم سے مراد غالباً اسم عاظم کا علم ہے یعنی تورات اور باس کی نزدیک اس علم سے مراد درباری ریجسٹر اور سرکاری دفتر مراد یعنی آصف برخیہ کو ہدایہ کے دفتر کی امین ہونے کی وجہ سے یہ علم حاصل تھا وہ تخت محل کسی حصے میں محفوظ ہے یہ بات البتہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اہنے کی رامت بخشی تھی کہ جس کے سبب انہوں نے جن کے مختصر محلق کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھبکنے سے تخت حاصل کر سکتا ہوں چنانچہ لمحہ برباد ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا تمام اہل دربار حرص زدہ رہ گئے کہا جاتا ہے جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے اس کے نیچے سے بلکی سے سبا کا تخت نکل آیا تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانہ چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں لمحہ بھر میں تخت کی ہم موجودگی میں میرا یعاصف ورخیا کا کوئی کمال نہیں یہ سب اسی کی عطا ہے بہرحال تخت پہنچ گیا آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کی حیت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے کچھ ہیرے جہورائک بدل دو رنگ اور روغن تبدیل کر دو تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے اس بات سے آگا ہوتی ہے کہ نہیں یہ تخت اسی کا ہے یعنی اتنا بڑا موزہ دیکھ کر اور راہ ہدایت پاتی ہے نہیں ملکہ بلکیزی صبح دربار سلمان میں حاضر ہوئی وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناس کے ساتھ اونٹوں کے کافلوں کے ساتھ جس پر اہد و امبر خوشبو لدی تھی بہت سونا ہیرے جہوریت لے کر یروشلم آئی تھی جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یمر اس کے لئے حیران گن تھا اس کی سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا یہاں کیسے آگیا کہاں یروشلم کہاں سبا کا علاقہ اس کا محل اس کے محافظ اور کہاں کھڑے پہرے دار اس کا تخت یہ کیسے ممکن ہے اس شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں میہاں بیت المقدس میں حضرت سلمان علیہ السلام کے دار و سرطنت میں اسے یہاں کون لاسکتا ہے وہ ابھی شش و پنچ میں مبتلا تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے ملکہ بلکیس سبا واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی وہ بہم انداز میں بولی گویا یہ وہی دوت ہے یعنی انکار کیا نہ اقرار محتاج جواب دے دیا اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو اس کی رامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے اور وہ جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لئے آئی تھی وہ بات اسے عطا کی گئی ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تُس سے دریافت کرنے کی جورت نہیں پاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جو تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھیں تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا سب ہی سوال فراموش کر چکے تھے اب حضر سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے موجزے تو وہ دیکھ چکی ہیں اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہو جلال بھی دکھایا جائے ملکہ ابلگیس سبا کی آمد کی خبر سن کر اب جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوز تھے شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا بعض لوگوں کا بیان ہی کہ سنا سے غرض آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پرنڈیاں بہت خراب ہیں اس کے ٹکنیں چپائیوں کے گھوڑوں جیسے ہیں اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا جب وہ آنے لگی تو پانی کے حوز کو دیکھ کر اپنے پانچے اٹھائے آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے اس کی پرنڈلیوں اور پیر بلکل انسانوں جیسے ہی ہے کوئی نئی بات یہ بچ سورتی نہیں چونکہ بے نکاح تھی پرنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے آپ نے اس طرح سے منوار ڈالنے کا مشورہ دیا لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی آپ نے جنوں سے کہا کہ کوئی اور چیز بناو جس سے یہ بال جاتے رہیں اور جنوں نے ہر تعل پیش کی یہ دوہ سب سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کی حکم سے ہی تلاش کی گئی تھی ملکہ نے اس حکم کو اس کے دستخان کی نعمتوں کو اس کے ملازموں کو بہشت تیور اور جنوں انس کی اطاعت و فرما برداری کو اور آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا اس کے ہوش آتے رہیں اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکر دیکھی تو اپنا محل اپنے سلطنت ہچ نظر آنے لگی اسے اپنا وہ محل جو نہائیت وسیع و عریض فن و تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا اس محل کے مغرب و مشرقی حصے میں تین سو سانٹ اور ہر طرح کی سنداز سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک تاک سے صورت سلو ہوتا اور مغرب اس کے این سامنے کے تاک سے غروب ہوتا اور دوسرے دن اس سے اگلے تاک سے طلوع ہوتا اور مغرب اسمت اگلے تاک میں غروب ہوتا چڑھتے ڈوبتے صورت کی پسش ان کا مذہب تھا وہ اپنے محل کو دنیا کے آجائے بات میں شمار کرتی رہی لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تیری شان و عظمہ تو اس سے کہیں زیادہ ہیں جو مجھے معلوم ہوئی ملکر بلکی سے سبا زہانت و فدانت میں بے مثل تھی وہ جان چکی تھی اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لئے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے بلکہ اس موجزانہ قدرت کا اظہار اس عمر کی جانب اشارہ ہے اس ہستی کی طرف بلاوا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے یوں وہ اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں حضرت سلمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرمبردار امتی ہوتی ہوں واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا اس لئے ملکہ بلکی سے سبا کی ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی بہت ممکن ہے کہ ایمان لیائی ملکہ بلکی اس کے ایمان لانے کے واقعے کی بات کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں مختلف روایت تفاصیر اسرائیلی روایت میں رقم ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکی سے نکاح کر لیا تھا لیکن اس سے اس کے ملک پر قرار رکھا تھا چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا وہاں اپنی ملکہ سبا کو تین شاندار محل تعمیر کروا کر دیئے تھے آپ علیہ السلام اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دو محاد رکھیں السلام علیکم